سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراس سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلامی ہند ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ مغلیہ سلطنت کے اروج و زوال کی مکمل تاریخ اپیسوڈ 30 جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت پندرہ سو اسی عیسوی میں سلطنت کو تاریخی اور جغرافیائی بنیادوں پر بارہ صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا یہ صوبے کابل، ملتان، لاہور، دہلی، آگرہ، الہباد، آودھ، بیہار، بنگال، اجمیر، مالوہ اور گجرات تھی ان میں سے ہر ایک صوبے میں ایک سپہ سالار، صوبے دار یا وائس روئے، ایک دیوان، ایک بخشی یعنی خزانہ دار، ایک صدر، ایک قاضی یا میری عدل، ایک کوتوال، ایک وقع نویس اور ایک امیر البحر مقرر ہوئے تھی ان لوگوں کو حکم تھا کہ جو اصلاحات جاری کی جائیں ان کو نافذ کر دیں جس زمانے میں اکبر انتظامی امور کی اصلاح پر اور مذہبی اور عقلی مباحثت میں مصروف تھا اسی وقت بنگال میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور یہ بغاوت رائے پترواز دیوان اور مظفر خان کی ادم تدبور کی وجہ سے رنما ہوئی مظفر خان اپریل پندرہ سو نواسی عیسوی میں بنگال کا صوبے دار مقرر کیا گیا تھا بنگال کے عمرہ جن میں اکثر و بیشتر سننی تھی اس بات کو پسند نہ کرتے تھی کہ وہ شیعہ اور ہندووں کے ماتحت کام کریں لہذا انہوں نے ان کے تقرر پر اظہار نارضا مندی کیا شہنشاہ ان لوگوں کے غیر منتقی رویے کی بنیاد پر اپنی سیاست میں تبدیل کرنے کو تیار نہ تھا ان افسروں کو شہنشاہ نے یہ ہدایت دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ تازہ ملکی اور فوجی استلاحات کو صوبے میں بروئکار لائیں بنگال کے فوجی افسر جو کہ اس وقت تک صوبے میں بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھی اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ وہ اپنے غیر قانونی منافع کا حساب دیں اپنے گھوڑوں کو داغ لگوائیں یا جاگیروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں بدقسمتی سے اس وقت محکمہ مالکی صدارت خواجہ شاہ منصور کے ہاتھ میں تھی جو ایک ہوشیار اور لائق افسر تھا مگر ساتھ ہی ساتھ سخت مزاج اور نفاذ استلاحات کے سلسلے میں متشدد بھی تھا بنگال میں آب و ہوا مزرع صحت تھی اور جس میں غیر افغانوں کی بڑی تعداد رہتی تھی مقامی فوجی افسروں کی وفادارانہ حمایت کے بغیر نظام حکومت اچھی طرح چلنا سکتا تھا نئے افسروں نے ان حالات کو ملحوظ رکھے بغیر بڑی شدت کے ساتھ استلاحات کو نافذ کرنا شروع کر دیا بابا خان کہا کرتا تھا کہ اس نے خود ستر ہزار روپیہ خرچ کر دیا لیکن سو گھوڑوں کو بھی داغ نہ کروا سکا دوسرے جاگرداروں کی حالت تو اس سے بھی اپدر تھی جب فوجی افسروں میں بے اتمنانی پھیل گئی تو پھر دوسرے اناثر میں بھی بے اتمنانی کی اثار پیدا ہونی لگی سیورغال جاگردار بھی نئے قوانین سے ناخوش تھی کیونکہ ان کے عطیات میں کمی آ گئی تھی قاضی یاقوب نے جس کو سلطنت کے قاضی القضاعت کے عہدے سے برخواست کر کے بنگال کا میرے عدل مقرر کر دیا تھا سلمانوں کے درمیان بے اتمنانی کی لہر دوڑائی اور اس بات کو ہوا دی کہ شہنشاہ رافضی عقائد کی تبلیغ کر رہا ہی حالات کو اور زیادہ خراب کرنے میں مرزا محمد حکیم کے کاریندوں کا ہاتھ تھا جو کہ بنگال میں لوگوں کو بغاوت پر اٹسا رہی تھی ان کی رہبری معصوم خان قابلی مرزا کا رضائی بھائی اور روشن بے کر رہے تھے بغاوت کی فوری وجہ یہ تھی کہ بنگال کا فوجی دستہ سو فیصدی گھٹا کر پچاس فیصدی اور بیہار کا پچاس سے گھٹا کر بیس فیصدی کر دیا گیا تھا اور جب اس قانون کو گزشتہ تاریخوں میں بروے کار لائے گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ جس قدر رقم اضافہ عطا ہو چکی ہے وہ واپس کی جائے تو حالات اور بھی بگڑ گئے ان احکامات کے نافذ کرنے کے لیے مقامی حکم نے زبردستی کی اور اس سلسلے میں ایک جاگردار خالدین خان کو گرفتار کر لیا گیا اور بیت سے اس کی خوب پیٹائی کی گئی اس بات سے جاگرداروں کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس کے ساتھ ہی ساتھ شاہی شاہی حکومت کی طرف سے یہ احکامات صادر ہوئے کہ روشن بے کو جس نے قخشالوں کے پاس پناہ لی تھی اسے گرفتار کر لیا جائے مزفر خان نے اسے قخشالوں سے چھین لیا اور ان کے بوڑھے سردار بابا خان سے سخت لہجے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود روشن بے کا سر اپنے ہاتھوں قلم کرے اقتدار کی اس غلط مظاہرے نے قخشالوں میں زبردست ناراضگی پیدا کر دی اور قخشالوں نے اپنے سر منوا دیئے اپنی بلند ٹوپیاں پہن لی اور بغاوت کا اعلان کر دیا باغی گوڑ کی طرف روانہ ہو گئی اور مزفر خان کی جائیدات کو لوٹ لیا اب جو ہی بغاوت کی خبر داروسلطنت پہنچی تو شہنشاہ نے مزفر خان کو قخشالوں کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ شہنشاہ کے سب سے قدیمی اور وفادار سپاہی تھی چنانچہ صوبے دار نے رزوی خان اور پترداز کو قخشالوں کے پاس روانہ کر دیا ممکن ہے کہ مسئلے کا حل نکلا تھا لیکن نارائنڈاس نے رائے پترداز کو یہ مشورہ دیا کی کہ وہ قخشالوں کے رہنماں کو جو گفتگو کے لیے آیا ہوا تھا قتل کرا دے پترداز نے یہ بات رزوی خان کو بتائی اور اس نے اس بات سے قخشالوں کو آگاہ کر دیا یہ بات چاہے غیر سنجیدہ اور نادرست تھی کیوں نہ ہو مگر باغی رہنماں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی اس نے رزوی خان کو قید کر دیا اور تشدد کرنے لگا بغاوت کی آگ بنگال سے ہوتی ہوئے بیہار میں پھیل گئی جہاں پر رائے پرشتم اور مولونا طیب اسلاحات کو ضرور شور سے نافذ کر رہے تھی یہاں باغیوں کی سرداری معصوم خان قابلی حکیم کے رضائی بھائی اور عرباب بہدر کے ہاتھوں میں تھی معصوم ایک مستعد آدمی تھا جو اپنی بہدری اور کمال میں شہرت حاصل کر چکا تھا ادھر عرباب بہدر بھی باہمت اور تجربے کار آدمی تھا ان کو ملہ محمد یزدی نے جو کہ شیاء تھا اور حال ہی میں جونپور کا قاضی مقرر ہوا تھا مدد ملی ملہ نے ایک وطوہ جاری کیا جس میں میدان میں نکل آنی اور شہنشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر زور دیا گیا کیونکہ شہنشاہ نے اپنی سلطنت میں ایسی جاگیروں پر دست درازی شروع کر دی ہے جو ہماری اور خدا کی ملکیت ہے باغی اب پٹنا کی طرف بڑھی اسے لوٹا ملہ طیب کو مار بھگایا اور رائے پروشتم کو جبکہ وہ بکسر کے قریب دریائے گھنگا کے کنارے عبادت میں مصروف تھا قتل کر ڈالا معصوم خان نے عرباب بہدر کو پٹنا میں بیہار کا انتظام سومپا اور خود بنگال کے باغیوں کی مدد کو چل پڑا اس نے تیلیا گڑی میں جو کہ بنگال کا دروازہ کہلاتی تھی خواجہ شمشددین کو شکست دی اور بنگال کے باغیوں سے جاملا اب باغیوں کی مشترہ کا فوج نے مزفر خان کا محاصرہ کر لیا وہ ٹانڈا کے مٹی کے قلعے میں جو زیادہ مضبوط نہ تھا محصور ہو گیا اور انیس روز تک بڑی بہدوری کے ساتھ مقابلہ کیا کچھ عمرہ وزیر خان جمیل بیک کی سرکردگی میں باغیوں سے جاملی تو پھر دفاع بہت کمزور پڑ گیا اب مزفر خان نے قلعے کو سپرد کرنے کی شرائط پیش کی اور یہ کہا کہ اسے مکہ جانے کی اجازت اور خاندان والوں کی حفاظت کا یقین دلایا جائی مزفر خان کی اس تجویز اور مرزا شرف الدین کی ریپورٹ نے جو حال ہی میں قلعے سے فرار ہو کر آیا تھا باغیوں کو اس بات پر اکسایا کی وہ قلعے پر دھاوا بول دیں اور فتحیاب ہو کر واپس ہوں مزفر خان کو ہر قسم کی ایزہ رسانی کے بعد قتل کر دیا گیا اور اب بنگالو بہر باغیوں کے قدموں میں تھی باغیوں نے مرزا شرف الدین حسین کو اپنا سردار منتقب کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کیا کی دس اپریل پندرہ سو اسی عیسوی کو اکبر کے بھائی مرزا محمد حکیم کے نام کا خطبہ پڑھا اور آپس میں عہدے اور القاب تقسیم کر لیے مرزا مینوش اور بزدل تھا اور اس کا مقابلہ کسی طرح اکبر سے نہیں کیا جا سکتا تھا جب شہنشاہ کو بنگال اور بہار کی بغاوت کا علم ہوا تو اس نے راجہ ٹوڈرمل اور شیخ فرید بخشی کو باغیوں سے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا اور عود، الہباد اور جونپور کے جاگیرداروں کو حکم دیا کی ان لوگوں کی مدد کریں اسی طرح صادق خان وغیرہ کو ہدایت ملی کہ چندری سے مشرقی سوبجات کی طرف بڑھیں جس وقت شاہی فوج بہار پہنچی علی خان نے عرباب بہدر سے پٹنا چھین لیا پٹنا پہنچ کر ٹوڈرمل نے اپنے افسروں کے ساتھ تبادلائی خیال کیا اور جنگی صف آرائی کی شکل میں بنگال کی طرف چل دیا معصوم خان نے ٹوڈرمل کو قتل کرنے کی سازش کی لیکن ٹوڈرمل کو اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے معاملے کو مزید پیچیدہ کیے بغیر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا اب بنگال میں باغی بیکار بیٹنے والے نہ تھی ان کے پاس تیس ہزار سوار پچاس ہاتھی اور توپ خانہ اور کشتیاں تھی چونکہ اب ٹوڈرمل کو فرقوری اور بعض دیگر عمرہ کی وفاداری پر شک ہو گیا تھا اس نے منگھیر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی یہاں پر اس نے باغیوں کو گھیر لیا محاصرہ کئی دن تک جاری رہا اور اس دورانیے میں فوج میں کچھ سرداروں کے فرار ہو جانے سے کمزوری آ گئی اور روپیہ پیسہ اور رسد کی کمی کے باعث سپاہیوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اکبر نے روپیہ اور رسد ارسال کیا اور خانہ عظم عزیز کوکا کو بنگال کی حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم دیا شہباز خان کو میوار سے بلا کر خانہ عظم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا جو ہی شہباز خان میوار سے روانہ ہوا رانا پتاب اپنی پہاڑی پناہگاہ سے باہر نکل آیا اور اس نے ایک ایک کر کے مغل تھانوں پر قبضہ کر لیا اور فوج کو بھگانا شروع کر دیا تھوڑے ہی عرصے میں اس نے میوار کے بڑے حصے کو دوبارہ حاصل کر لیا ادھر میوار میں چندر سین نے آزادی کا پرچم پھر سے بلند کر دیا اور صوبہ اجمیر میں ماردھاڑ اور غردگری شروع کر دی میوار کے افسروں کی طرح مالوہ کے افسروں کو بھی بلا لیا گیا یہاں پر چونکہ سپاہیوں کو بھٹا کے اضافے کی رقم نہیں ملی تھی اس لیے بعض افسروں نے شہبودین کی سرکردگی میں شوری شروع کر دی اور شجاعت خان صوبیدار اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا خوش خسمتی سے بغاوت زیادہ نہ پھیلی ایک ساتھ ہی شوریشوں اور بغاوتوں کے پھیلنے کی وجہ سے شہنشاہ پر بہت ہی زور پڑا تھا لیکن اس نے تو مشکلات کے مکتب میں بچپن سے ہی درس حاصل کیا تھا اور سخت جان اور سخت کوش ہو گیا تھا اور اس نے ان حالات کا بڑے تھنڈے دل اور قابل تحسین حوصلے سے مقابلہ کیا منگھیر کے افسروں نے درخواست روانہ کی کہ شہنشاہ بھزاتے خود آئی لیکن اکبر آگرہ چھوڑنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہ تھا کہ وہ ایک تو قلب سلطنت تھا دوسرے یہ کہ وہاں سے اکبر باقی سلطنت کے حالات کا بغور متعلیہ کر سکتا تھا اور اپنے بھائی کی نقل و حرکت کو زیر نظر رکھ سکتا تھا ادھر چونکہ مشرقی باغیوں نے حکیم کے نام کا خطبہ پڑھ دیا لہٰذا یہ خیال کیا جا سکتا ہی کہ وہ اکبر کے خلاف کاریوائیان شروع کر دی اس کے علاوہ جو اطلاعات اکبر کو حاصل ہوئی ان سے پتا چلا کہ باغی بجائے اس کے کے مزید پیش رفت کرتے ہوئے کافی حد تک نقصان اٹھا چکے تھی اس میں شک نہیں کہ انہوں نے مونگھیر کا خوشکی کا راستہ بند کر دیا تھا لیکن ان کی یہ کوششیں کہ دریا کے ذریعے رسل اور رسائل کو بند کر دیں ناکام رہیں پھر بھی انہوں نے بارود سے بھری تین سو کشتیوں کو ڈوبو دیا اکبر نے حوصلے سے کام لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ عزیز کوکا اور شہباز خان کی آمد سے بیہار میں بغاوت کی کمر ٹوٹ جائے گی لیکن اکبر نے راجہ ٹوڑر ملکہ مشورہ مان لیا کہ وہ قواجہ شاہ منصور کو جس کی سختی کے سبب ہی بغاوت بھڑک اٹھی تھی معتل کر دے یہ بھی امید کی جاتی تھی کہ شاہ منصور کے ہٹائے جانے سے باغیوں کے جذبات تھنڈے ہو جائیں گی اور انہیں حالات کی بہتری کی امید بن جائے گی شہنشاہ کا انداز غلط ثابت نہ ہوا عزیز کوکا اور شہباز خان کی آمد کی خبر صادق خان کی سرکردگی میں محصورین کے محاصرہ کرنے والوں پر کامیاب حملے اور اڑیسہ میں افغان سردار قتلوں کے مغلوم پر کامیاب دھاوے اور ققشالوں کے سردار بابا خان کی سرطان کی وجہ سے موت اور باغی کیامت میں رسد کی اس وجہ سے کمی کہ مقام ہندو آبادی ان لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آگئی تھی ان سب باتوں نے مل کر باغیوں کے حوصلے پست کر دیئے باقی کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہ کر سکے جس کے سبب ان کی ہمراہی اکتا گئی اور شاہی مدد پہنچنے سے قبل آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے اور باب بہتر پٹنا کی طرف روانہ ہوا لیکن جب وہ اسے فتح کرنے میں ناکام رہا تو حاجیپور کی طرف فرار ہو گیا محب علی خان نے اس کا تاقب کر کے شکست دی معصوم قابلی بیہار کی طرف واپس ہوا لیکن ٹوڈرمل اور صادق خان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ اسے ستمبر پندرہ سو اسی ایسوی کو شکست دی لیکن وہ خود بچ نکلا اسی وقت عزیز کوکا اور شہباز بھی آن پہنچے اور ٹوڈرمل کی فوج میں شریک ہو گئی اگر شہباز خان عزیز اور ٹوڈرمل سے مل کر پوری طرح کام کرتا تو بغاوت نسبتا جلدی ختم ہو جاتی لیکن شہباز زدی تھا اور اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے منصوبوں پر جمع رہی ایک دوسری پیچیدگی جس کے سبب بغاوت کو دبانے کا کام طول پکڑ گیا تھا وہ یہ تھی کہ معصوم خان فرقوری نے جو جونپور کی طرف چلا گیا تھا اور نیابت خان نے جو بڑھے شہبودین احمد خان کا بیٹا تھا اور زلہ الہباد میں اوریل کا جاگردار تھا اعلانیہ بغاوت کر دی عزیز اور ٹوڈرمل صوبہ بیہار کو شہباز کے ہاتھوں میں سوم کر خود ترحت کی جانب روانہ ہو گئی باغیوں میں پورا اتحاد تھا معصوم قابلی نے مرزا اشرف الدین کو زہر دے دیا اس میں شک نہیں کہ مشرقی علاقوں میں باغیوں کی سرکشی وسیطر علاقے میں پھائل گئی تھی لیکن ان کا اتحاد و اتفاق بڑی حد تک کمزور پڑ چکا تھا انہیں صرف یہ امید تھی کہ مرزا حکیم حملہ کر کے شہنشاہ کی توجہ اور قوت کو پوری طرح مغرب کی طرف مبزول کر دے شہباز کو جب فرقوری اور نیابت خان کی باغیانہ سرگرمیوں کی اتنا ملی تو اس وقت وہ بیہار کی بغاوت کی سرکوبی میں مصروف تھا وہ فرقوری اور عرباب بہدور سے جنگ کرنے کے لیے تیزی سے جونپور کی طرف روانہ ہو گیا 23 جنوری 1581 ایسویکو اجھوڈیا سے پچاس میل کے فاصلے پر ایک جھڑا بھوی باغیوں کے پاس ایک بڑی فوج تھی وہ لوگ تقریباً ماری کا سر کر چکے تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ فرقوری مارا گیا ہی یہ افواہ سن کر باغیوں کے منصوبوں پر پانی پھر گیا اور وہ شکست کھا گئی شہباز کی فوج سے اتنی سختی سے نمٹا گیا تھا کہ انہیں یہ ہمت نہ ہوئی کہ بھاگتے ہوئے باغیوں کا جو اجھوڈیا جا رہی تھی تاقب کر دی اور شہباز کی فوج سستا کر پھر میدان میں اتر آئی تین فروری کو اجھوڈیا سے سات میل کے فاصلے پر شہباز نے فرقوری کو شکست دی اس کے کیام کو لوٹا اور اس کے خاندان والوں کو قائد کر لیا فرقوری عرباب بہدر اور نیابت خان کو چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن جلدھی بہرائش پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا وہاں اسے کامیابی نہ ہوئی تو پھر وہ محمود آباد پر جھپٹا لوٹ مار کی اور جونپور پر حملہ آور ہوا شاہی فوج اس کا اتنی سختی سے پیچھا کر رہی تھی کہ اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئے کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے عزیز کوکا سے درخواست کی کہ وہ اس کی سفارش کرے شہنشاہ نے عزیز کوکا کے کہنے پر اسے معاف کر دیا لیکن چند روز بعد کسی شخص نے ذاتی رنجش کی بنا پر اسے قتل کر دیا اب عرباب بہدر اور نیابت خان ایودیا کے قریب جنگ میں شکست کھا کر سنبھل کی طرف فرار ہو گئے بریلے کے قلے کو فتح کرنے میں ناکام ہو کر وہ کمائیون کے راجہ رام شاہ اور دوسرے ہندو راجہوں کی مدد سے لوٹ مار میں مصروف ہو گئے لیکن حکیم عین الملک نے اپنی سیاست سے ہندو راجہوں اور نیابت خان کو بھی اپنی طرف ملوا لیا اب عرباب بہدر اور اس کے ساتھی رہ گئے جو ابھی تک لڑ رہے تھے آخر کار انہیں شکست ہوئی اور راہ فرار اختیار کی نیابت خان کو رنطنبور کے قلے میں بھیج دیا گیا اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا حالانکہ عرباب بہدر ابھی تک آزاد تھا اور معصوم قابلی اور قتلو خان بنگال اور اوڑیسا میں حکمران تھی لیکن بغاوت کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور اب باغیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچل دینا زیادہ مشکل نہ تھا معصوم خان قابلی عیسیٰ خان کے ساتھ جو جنوب مشرقی بنگال کا ایک طاقتور جاگیر تھا جاملہ وہ دونوں شاہی احکامات کی نافرمانی کرتے رہی اور جب بھی بنگال کی حکومت میں کسی قسم کی کمزوری محسوس کرتی تو حملہ کرنے سے بھی نہ چوکتی لیکن وہ لوگ مغلیہ سلطنت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اور نہ مشرق میں حکومت کی گرفت کو ڈھیلا کر سکی جب یہ دونوں پندرہ سو اناسی عیسوی میں انتقال کر گئی تو مغلوں کے لیے میدان صاف ہو گیا اکبر کی خوش قسمتی سے حکیم کا ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بدخشہ میں خانہ جنگی کے سبب ملتوی ہو گیا اگر اس نے ہندوستان پر اس وقت حملہ کر دیا ہوتا جبکہ بنگال کی بغاوت اپنے عروج پر تھی اور دوسرے علاقوں میں بھی بے اتمنانی پھیلی ہوئی تھی تو اکبر کو بہت سے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جب قابلی افواج ہندوستان پر حملہ آور ہوئی تو حالت کافی سودھر چکی تھی حالانکہ مشرق کی بغاوت پوری طرح ختم نہ ہونے پائی تھی دسمبر پندرہ سو اسی عیسوی میں کابلی فوج کا ہراول دستہ دریائے سندھ اوبور کر گیا اب رہتاس کے سبیدار یوسف نے جس کی کھکر بڑی وفاداری سے مدد کر رہے تھی بہدوری سے مقابلہ کیا نور الدین مارا گیا اور افغان فوج کو پیچھے دھکیل دیا گیا اکبر نے کوور مان سنگھ کو آگے بڑھنی اور سرحداد پر قبضہ کرنے کا حکم دیا مان سنگھ تیزی سے آگے بڑھا اور کچھ فوج راول پنڈی کی طرف بھیج دی چونکہ اسے اس بات کا خرچہ تھا کہ افغان نور الدین کی شکست کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ حملہ کر دیں گی مان سنگھ کا اندازہ صحیح ثابت ہوا شادمہ یعنی شمشیر اساکر افغانی نے 18 دسمبر کو اٹک سے 15 میل نیچے نیلاب کے قلعے کا محاصرہ کر لیا مان سنگھ راجپتوں کی فوج لے کر نیلاب کی طرف تیزی سے روانہ ہوا 24 دسمبر کو افغانوں اور راجپتوں کی درمیان جنگ ہوئی جس میں افغان شکست کھا گئی مان سنگھ کے بھائی راجہ سورج سنگھ نے جو کہ مغل فوج کے حراول دستے کا سالار تھا شادمہ کو دست بدست لڑائی میں اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا حالانکہ میدان جنگ سے شادمہ کو زندہ اٹھا کر لے جایا گیا تھا لیکن وہ جلدی انتقال کر گیا جو ہی حکیم کو شادمان کی موت کی قبر ملی وہ پندرہ ہزار سواروں کی فوج لے کر آگے بڑھا اکبر نے پہلے ہی حکیم کی پیش بندی کر دی تھی اور سندھ کے افسروں کو یہ حکم بھیز دیا تھا کہ مرزا کے سندھ اپور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں اور جب تک وہ خود نہ آ جائے لڑائی ٹالتی رہیں اس حکم کے سبب مان سنگھ لاہور واپس لوٹا تاکہ وہاں پر بچاؤ کے انتظامات مکمل کر سکی مرزا اب دریائے سندھ پار کر چکا تھا اور اس نے رہتاس کے گورنر یوسف کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی حکیم نے رہتاس کے قلعے کو فتح کرنا وقت کی بربادی سمجھا اور لاہور کی طرف بڑھ گیا راجہ بھگوانداز مان سنگھ اور دوسرے سرداروں نے لاہور کا بہدوری سے دفاع کیا اور مرزا کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ لاہور کا ایک بھی افسر خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان اور نہ ہی کوئی مولا اکبر کے مقابلے میں اس کی طرف داری پر آمدہ ہی تو مرزا کو بہت مایوسی ہوئی شہنشاہ کابل کی طرف سے حملے کے لیے پوری طرح آمدہ تھا اس نے پچاس ہزار سواروں پانسو ہاتھیوں اور بیشمار پیادوں اور بندوخچیوں کی فوج تیار کر لی سولہ فروری پندرہ سو اکاسی ایسوی کو اکبر ایک زبردست فوج کی سرکردگی میں جو اس قدر بڑی تھی کہ شاید اتنی بڑی فوج کی کمان اس نے اپنی ساری عمر میں نہ کی ہو دارو سلطنت سے باہر نکل آیا اکبر کے ساتھ اس کے دو شہزاد سلیم اور مراد بھی تھی فادر مانصرات کا کہنا ہے کہ فوج کا نظم و نسخ بہت امدہ تھا اور ہر چیز گھڑی کی طرح بروقت انجام پا رہی تھی یہ بات اس وجہ سے تھی کہ اکبر انتظامات کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر ذاتی توجہ دیتا یہاں تک کہ فوجی قیام کے بازار میں جو بھی سامان فروخت ہوتا وہ اس کی بھی نگرانی کرتا جب شہنشاہ شاہ آباد میں خیمزن ہوا تو اس نے خواجہ شاہ منصور وزیر مالکو غداری کے الزام میں سزائے موت دی مانسنگو افغان سردار شادمان کے خریدے سے تین خط بنام حکیم الملک قاسم خان میر بحر اور خواجہ شاہ منصور دستیاب ہوئے جو گویا ان کے خطوط کے جواب تھی جو انہوں نے حکیم کے نام اس کی حمد بڑھانے اور اسے حملہ کرنے کی دعوت کے لیے لکھے تھی پہلے تو شہنشاہ اس بات پر خاموش رہا لیکن جب شاہ منصور نے شہنشاہ کو یہ خبر دی کہ مرزا کا دیوان ملک سامیق کابولی اپنے آقا سے غیر مطمئن ہو کر بھاگ آیا ہی اور شاہی کیامپ میں ملازمت کی امید میں موجود ہے تو شہنشاہ کا شبات جڑ پکڑ گیا اس نے ان خطوط کو جو مانسنگ نے بھیجے تھی منصور کو دکھایا اور اس سے اس مجرے کی تفصیل دریافت کی منصور نے بے گناہی کا اظہار کیا لیکن اس کے بیان سے شہنشاہ کو اتمنان نہ ہوا کیونکہ اس کے دلائل یا تو کافی نہ تھی یا پھر اس وجہ سے کہ اس سال اتنے افسران عالی بغواتیں کر چکے تھی کہ اب اکبر ضرورت سے زیادہ حساس اور شکی ہو گیا تھا منصور کو عہدے سے برخواست کر دیا گیا اور اس کی باریاں بھی بند کر دی گئی تھوڑے دن بعد قیام کا کوتوال خطوط کا ایک اور بستہ لے کر حاضر ہوا جو اس نے منصور کے شقدار شرف بیک سے فیروسپور کے مقام پر چھینا تھا ان میں سے ایک خد سے اس بات کا علم ہوا کی حکیم مرزا نے اپنے سارے مفتوحہ علاقوں کے پرگنوں میں شقدار مقرر کر دیئے ہیں لیکن خواجہ منصور کی جاگیر کو اس سے بری رکھا ہے یہ بات پوری طرح نہیں معلوم کہ آیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے دلائل تھے جن کی وجہ سے منصور کی وفاداری پر شک کیا جا سکتا بہرحال جو بھی ہو یہ ثبوت شہنشاہ کو منصور کے قصروار ثابت کرنے کے لیے کافی تھی چغل خوروں کی بھی کمی نہ تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہ رہا اور سبھی اس کے دشمن ہو گئے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ادھورہ اغدام بے فائدہ ہوگا لہذا غصے کی حالت میں اس نے یہ حکم صادیر کیا کہ اگر کوئی اعلیٰ اہدے کا ذمہ دار افسر اس کی زمانت کر لی تو اسے سرعام قتل کر دیا جائے گا شاہ آباد کے مقام پر ابو الفضل نے عمراء خاص اور اہدے داران حکومت کی موجودگی میں منصور پر آیت کردہ الزامات کا اعلان کیا اور اسے ستائیس فروری پندرہ سو اکاسی عیسوی کو ببول کے درخت پر پھانسی دی گئی اور اس طرح مملکت کے سب سے زیادہ لائق وزیر مال کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا جس کا اکبر کو اپنی ساری زندگی ملال ہوا جب شہنشاہ کو کابل پہنچ کر اس بات کا پتا چلا کی خطوط کا آخری بستہ جس نے منصور پر آیت شدہ الزامات میں تابوت کی آخری کیل کا کام کیا تھا ایک بزدلانہ جال سازی کا نتیجہ تھا تو اس کے غم و اندھ کی کوئی حد نہ رہی اور اسے ہمیشہ اس فریب اور چالبازی پر کفے افسوس ملنا پڑا ہوگا منصور کے قلاب دلائل ضرور موجود تھی لیکن وہ کسی طرح بھی اتنے واضح نہ تھی کہ اس کے قتل کی حکم کو جائز قرار دیا جا سکتا بہرحال سیاسی ضروریت اور حالات کا تناؤ اس بات کا مقتضا تھا کہ عدل و انصاف کے باریچوں سے درگزر کر کی فوری اور سخت کاریوائی کی جائے منصور کے قتل سے اگر بعض لوگوں کو درس عبرت ملا ہوگا تو اس کے مرنے سے ہر ایک کو سکون ملا ہوگا اکبر سرہن سے ایک منزل پار کر چکا تھا کہ اسے مرزا حکیم کے لاہور سے واپس چلے جانے کی خوش خبری ملی مرزا کو معلوم ہو گیا کہ اس کے سارے اندازے غلط تھے اس نے یہ امیدیں لگا رکھی تھی کہ اکبر کو خود اس کے حکام برباد کر دیں گے اور جو ہی اس کی افواج ہندوستان میں داخل ہوں گی ملک کے ہر گوشے میں بغاوت پھوٹ پڑے گی لوگ جوغ در جوغ اس سے آن ملیں گے اور کم از کم لاہور تو بلا کسی مقاممت اور مضاہمت کی اس کے قبضے میں آ جائے گا لیکن اسے سخت مایوسی ہوئی نہ تو کسی آلہ افسر نے شہنشاہ کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی مقامی لوگوں نے مرزا کا ساتھ دیا بلکہ راجپورج سالاروں نے اس کے سخت حملوں کو ناکام بنا دیا جب اسے اس بات کا پتا چلا کہ شہنشاہ ایک زبردست فوج لے کر لاہور کی طرف آ رہا ہی تو وہ ہمت کھو بلٹھا اور تیزی سے بھاگ کر ہندوستان سے فرار ہو گیا اکبر کے لئے لاہور جانا ضروری نہ تھا چنانچہ اس نے سرحد کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے دفاعی امور کو منظم کر چکی اور اٹک میں ایک مضبوط قلعے کی بنیاد ڈالی تاکہ یہ قلعہ کابل سے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں کام دے اور شہر شاہ اور اسلام شاہ نے رہتاس اور مانکوٹ میں جو مضبوط قلعوں کا سلسلہ قائم کیا تھا یہ قلعہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہو مئی میں اکبر رہتاس ہوتا ہوا سندھ پہنچا یہاں اس نے ایک مضبوط قلعے کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام اپنی سلطنت کے دور درسترین مشرقی سرحد کے صوبے اڑیسہ کے شہر کٹک بنارس کے وزن پر اٹک بنارس رکھا تھا حکیم کو پیغام بھیجا گیا کی وہ خود آ کر شرائط کا تسلیہ کری یا اپنے ایک بیٹی اور بہن بخت النساء بیگم کو بھیجی یا کم از کم قواجہ حسن نقش بندی کو روانہ کر دی لیکن حکیم نے اس پیام کا جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا مان سنگھ کو حکم بلا کی دریائے سندھ اپور کر کے پشاور کی طرف جائی اس کے بعد شہزادہ مراد کو بھی بھیجا گیا شہنشاہ نے ایک مرتبہ پھر حکیم کو پیغام بھیجا کہ وہ آ کر حلف وفاداری اٹھائی تاکہ شاہی افواج راولپنڈی سے واپس لوٹ جائیں جب کوئی جواب نہ ملا تو اکبر نے تیرہ جولائی پندرہ سو اکاسی عیسوی کو دریائے سندھ اپور کر کے اپنی اصل فوج کو پیچھے پیچھے آنے کا حکم دیا اکبر کے اس اقدام سے مرزا پر کچھ اثر ہوا اور اس نے حاجی حبیب اللہ کو پیغام وفاداری دے کر روانہ کر دیا شہنشاہ محس الفاظ سے مطمئن ہونے والا نہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ مرزا کی وفاداری کا کوئی ٹھوس ثبوت ملے بہرحال اکبر نے کابل پر حملہ کرنے کے ارادے کا اظہار کیا اس اعلان سے افسروں اور عمرہ میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ گرمی کے موسم میں اتنی طویل سفر سے پہلے ہی تھک چکے تھی اور پہاڑی سفر کے لیے قطن تیار نہ تھی اس سلسلے میں ابل فضل نے بھی گرم جوشی نہ دکھائی ہندوستانی سپاہی برف سے خوف زدہ تھی اور ان کو افغانستان میں ایک سخت اور جانفشہ مہم کے خیال سے ہی وحشت ہونی لگی منصرات نے شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ بات کو وہیں ختم کر دی اور اپنے بھائی سے جھگڑا نہ بڑھائی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بیس بڑے بڑے عمرہ کی مجلس طلب کی گئی لے کے خلاف رائی دی لیکن اکبر نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اٹل تھا بجز اس کے کہ مشرق میں بغاوت کی شدت ہو اور کوئی عمر اس کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا معصوم فرقونتی پر شہباز خان کی فتح نے اس کی فکروں میں کمی کر دی تھی چنانچہ اس نے اپنے افسروں کی رائے کو کہ دریائے سندھ ابور نہ کرے کوئی اہمیت ہی نہ دی اس نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر وہ جانا نہ چاہیں تو وہ وہیں تہر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی افواج کو لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہی اکبر حالات کا انتظار کیے بغیر کابول کی طرف روانہ ہو گیا اکبر کی جرعت نے عمرہ پر گہرہ اثر کیا اور وہ بھی خوامہ خواہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئی گندمک پہنچ کر اکبر کو اطلاع ملی کہ مراد کی افواج کو ذکھ اٹھانی پڑی ہے تیس جلائی کو فریدون فوج کے پچھلے دستے کے بکھرے ہوئے حصوں پر حملہ اور ہوا اور سامان لوٹ کر غائب ہو گیا فریدون پھر اپنی پناہگاہ سے نکلا تھوڑی سی لڑائی لڑی اور جو غزانہ میر عبداللہ شہزادہ مراد کے لیے لایا تھا لوٹ کر فرار ہو گیا اکم اگست کو مرزا حکیم شہزادہ مراد سے لڑنے کے لیے خود کابول پہنچ گیا اصل لڑائی میں قریب تھا کہ وہ شہزادہ پر حاوی ہو جائے کہ من سنگ تیزی سے جنگی ہاتھیوں کو لے کر آن پہنچا اور اتنا جچا طولہ حملہ کیا کہ کابولی منتشر ہو کر بھاگ کھڑی ہوئے اور شاہی افواج مرزا کی فوج کا پیچھا نہ کر سکیں کیونکہ ایک تو وہ ملک کے جغرافیہ سے پوری طرح واقف نہ تھی اور دوسرے انہیں مرزا کی طاقت کا بھی صحیح اندازہ نہ تھا بہرحال اکبر آگے بڑھا اور دست آگست پندرہ سو اکاسی اسوی کو کابول پہنچ گیا یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ ایک حکمران فاتح کی حیثیت سے کابول میں داخل ہوا ہی اب کابول میں ٹہرنا متعدد وجود کی بناہ پر درست نہ تھا اول تو یہ کہ اکبر کے ملازمین کابول پر حملے کی تجویز سے پہلے ہی خوش نہ تھی لہٰذا انہیں زیادہ عرصے تک کابول میں رکھنا مناسب نہ تھا دوسرے یہ کہ مرزا ابھی تک آزاد تھا اور افغانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی اس کا بھی اندیشہ تھا کہ وہ مایوس ہو کر وسط ایشیا کے ازبکوں کی پناہ میں چلا جائے اس کا بھی امکان تھا کہ ازبک اسے خوش آمدید کہہ کر اکبر کے مقابلے میں مدد کو تیار ہو جائیں ازبکوں کی مداخلت سے بہت سی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں جن کا سامنا کرنے کے لیے اکبر اس وقت تیار نہ تھا تیسرے یہ کہ اکبر دارو سلطنت سے چھ مہ سے زیادہ عرصے سے غیر حاضر رہا تھا لہذا جتنی جلد ممکن ہو سکی وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا ان سب کے علاوہ یہ کہ بنگال راشپتانہ اور گجرات کے معاملات اتنی صدرے ہوئے نہ تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ ایک مضبوط غیر ملکی دشمن سے جھڑپ مول لیتا مرزا حکیم نے اعلان یا اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور موافقہ خواستگار ہوا لیکن خود اکبر کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیا چنانچہ اکبر نے کابل کی حکومت کی باگ دور اس کی ہمشیرہ بخت النساء بیگم زوجہ خواجہ حسن کے ہاتھوں میں دے دی اور اس نے بخت النساء پر یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ اکبر حکیم نے پھر کوئی سرطابی کی تو دوبارہ چشم پوشی نہ کی جائے گی اور جب بھی وہ مناسب سمجھے گا کابل کی حکومت کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں لے لے گا اکبر چند روز وہاں رہ کر ہندوستان کی طرف واپس آ گیا کچھ عرصے کے بعد حکیم کابل لوٹایا اور اب اپنی بہن کے نام سے حکومت کرنے لگا مانسین کو صوبہ سندھ کا صوبہ دار مقرر کر کی اکبر اکم دسمبر پندرہ سو اکاسی عیسوی کو دارو سلطنت واپس پہنچ گیا